بریانی وہی ہوتی ہے جس میں ایک ایک چاول الگ الگ کھلا کھلا نظر آئے اور ذائقہ اتنا لا جواب ہو کہ آپ انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں تو آج ہم نے بلکل ایسی ہی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیجئے گا تاکہ آپ کے پاس بھی بلکل اسی طرح سے ایک ایک دانہ کھلا کھلا بنے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلو چکن لیا ہے چکن کی چھوٹی بوٹی کروائی ہے جو کہ بہت جلدی ٹینڈر ہو جاتی ہے اور کھانے میں بڑی مزدار لگتی ہے تو ایک چمچ زیرہ کٹا ہوا لے لیا ہے ہم نے وہ ڈال دیا ہے اس کے اندر ایک چمچ دھنیا پاورٹر لے لیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے آدھا چمچ کشمیری لال میچ کا ہے یہ کلر کے لیے ہے اور دو چمچ ہم نے بریانی مسالہ لے لیے کوئی بھی بریانی مسالہ آپ لے سکتے ہیں تھوڑی سی لال میچ لیں گے بریانی میں لال میچ جو ہے وہ تھوڑی تیکی ہی اچھی لگتی ہے ایک چمچ گرم مسالہ ہوم میٹ ہے ہمارا گھر کا بنا ہوا یہ ڈال دیا ہم نے اور آدھا چمچ ہلدی پاورٹر ایڈ کر دیا ساتھ ہی ہم نے تین سے چار سبز میچے لیے ہیں وہ بھی ایڈ کر دی ہیں اور دو ٹیب سپون لیسن ادھرک جو ہے وہ پیسٹ لے لیں کوٹا ہوا لے لیں جیسے آپ کو مناسب لگے اور ڈیڑھ سو گرام ہم نے دہی لیا ہے یہاں پر اب اس میں ہم نے چار میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں وہ سلائز کر کے ایڈ کر دی ہیں ساری چیزوں کو اچھے سے آپ نے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ میری میشن ہے اس کی اس کو آپ زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں جب آپ نے چاولوں کو بھگونا ہے تب آپ اس کو ساتھ ہی میرینیٹ کر کے چھوڑ دیں کیونکہ ہم اس میں سلہ رائز جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں تو ایک کپ کوکنگ آئل لیں گے اس کے اندر تھوڑے سے یہ کھڑے مسالیں ہیں اس میں جاویتری ہے چھوٹی الائچی بڑی الائچی بادیان کا پھول دال چینی اور تیج پتہ اور ساتھ ہی یہاں پر ہم نے اس میں دو سو پچاس گرام پیاز سے وہ ڈال دی ہیں ان پیازوں کو ہم نے یہاں پر گولڈن کرنا ہے اچھے سے پیازوں کو چمچ چلاتے ہوئے ہم براؤن کریں گے براؤن کیے ہوئے پیاز اگر گھر پہ پڑے ہوں تو وہ بہت ایزی ہو جائے گا ان کو آپ نے جسٹ اس میں ایڈ کرنا ہے اور آپ نے سٹیپ شروع کر لینا ہے اگلا پیاز یہاں پر براؤن ہو گئے ہیں اس میں سے تھوڑے سے پیاز جو ہے نا صرف ایک پیاز کے قریب مطلب کہہ لیں کہ وہ ہم نکال کر رکھ لیں گے سائیڈ میں یہ لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کیا کرنا ہے ہم نے میرینیڈ کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس چکن کو ہم نے اس دہی کے پانی میں ہی پکانا ہے اور ٹماتر ہم نے اس لیے ایڈ کی ہیں ٹماتروں کا تھوڑا سا پانی ریلیز ہوگا جس سے یہ چکن کے اندر تھوڑا سا گریبی مسالہ بن جائے گا جو چاولوں کے ساتھ بہت ہی مزدار لگتا ہے اور ساتھ ہی ہم نے جس برتن میں یہ میرینیڈ کیا تھا اس میں تھوڑا ساتھ پانی ڈال کر اس کو ایس طرح سے ہلا کہ ہم نے اس ہی میں ایڈ کر دیا تاکہ اس میں جو مسالے رہ گئے ہیں وہ اس میں آ جائیں اب اس کی بنائی کرنی ہے جیسی اس میں یہ بوائل آنا شروع ہو جائے گا اچھے سے جوش آئے گا تو ہم نے اس کو اوپر سے کور کر دینا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے درمیانی آج پر اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے نمک آپ نے صرف اس ٹھیکن کے حساب سے ایڈ کرنا ہے چاولوں کے حساب سے نہیں جتنا آپ کھاتے ہیں اس حساب سے تو کوشش کیجئے گا ایک چائے کا چمچ ہی استعمال کریں ایک کلو چھکن کے لیے زیادہ نمک جو ہے پھر وہ اوپر ہو جاتا ہے اور پھر وہ تیکھا لگتا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد کور کر دیں گے اور آپ کون سے شہر میں بیٹھ کے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سردیوں کے لیے ہماری جو سوگات اگر آپ مگوانا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کو سکرین پر مل جائے گا اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ورس اپ کر سکتے ہیں اب تقریباً آٹھ منٹ ہو چکے ہیں ہم نے ایک بات دھکنا اتار کر اس کو ہلا دینا ہے سٹر کر دینا تاکہ نیچے نہ لگے پھر اسے دھکنا لگا دیں گے پندرہ منٹ پورے کریں گے آٹھ منٹ گزر گے آٹھ منٹ اور پورے کیے ہیں تو یہ پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں آئل بھی الگ ہو چکا ہے اور چکن جو ہے وہ بھی اچھے سے ٹینٹر ہو گیا خوشبو بہت ہی پیاری آ رہی ہے مسالہ بہت ہی لاجوا بن چکا ہے تو اب اگلے سٹیپ کی طرف چلیں گے اس کو چولے سے اتار کر سائیڈ میں رکھ دیں گے یہاں میں نے بڑا سا پتیلہ لیا ہے جس میں پانچ سے چھے لیٹر پانی اور اس میں یہ کھڑے مسالے جائیں گے دالچینی، جاویتری، تیجپا زیرات، بادیان کا پھول چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی یہ اس میں ڈال دیں گے ہم اور یہ فلیور کے لیے ہیں ساتھ ہی ہم نے چار ٹیبل سپون اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے ایک کلو چاول ہیں اور اب اس کو اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ اس میں اچھے سے بوائل آنا شروع ہو جائے یہ دبل سٹین کائنات سلہ رائز ہیں سلہ چاول جو ہوتا ہے وہ ہے اس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا آپ اس کو چار گھنٹے پہلے بھی بھگو دیں گے تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا جتنا زیادہ بھی گھویں گے اتنا لمبا چاول ہوگا آپ کا یہاں پر پانی میں بوائل آ گیا تھا اور اس میں جو مسالے ان کا ٹیسٹ بھی آ چکا ہے اگر آپ مسالے اس میں رہنے دیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ ان کو نکال لگ جاتے ہیں مسالوں کو جو کھڑے مسالے ہیں ان کو آپ چلنی کی مدد سے نکال سکتے ہیں کیونکہ بعض اوقات بچے جو ہیں وہ اس کو نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں چاولوں کے دمیان جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں چاول اب اس کو ہم نے چھے سے سات منٹ بوائل کیا ہے ہائی فلیم کے اوپر اس کے بعد آپ نے اس طرح سے چھننی کی مدد سے اس کو نکالتے جانا ہے اور اس کورمے کے اوپر رکھتے جانا ہے کورمے کے نیچے ہم نے توا رکھ دیا ہے اس کو چولے پہ رکھ دیا اور آگ جو ہے ہائی فلیم چلا دیا ہے کیونکہ یہ جو سٹیپ ہم کر رہے ہیں اس کو ایک سے دو منٹ لگ جائیں گے کرتے کرتے چاول ڈالتے ڈالتے اتنی دیر میں توا جو ہے وہ گرم ہو جائے گا ہائی فلیم پر چاول ڈالنے کے بعد ہم نے آدھا کپ یہی چاولوں والا پانی لیا ہے وہ اس کے اوپر اس طرح سے آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے پدینہ ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا دھنیا ایڈ کرنا ہے خوشبو کے لیے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو پیاز سے جو ہم نے شروع میں تھوڑا سا نکال لیے تھے فرائی کرتے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر تھوڑا سا فور کلر لیا ہے پانی کے اندر ڈال لیا ہے دو ٹی سپون کے اندر تھوڑا سا فور کلر وہ اس طرح سے ایڈ کر دیں گے اب زیادہ بھی نہیں آپ نے ایڈ کرنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ساری چاول یہاں وہ کلر والے ہو جاتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے اور اگر آپ کے پاس کیوڑا ایسنس ہو تو وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں اب اوپر ہم نے دے دیا ہے کپڑا کپڑا میں نے گیلا کر لیا تھا گیلا کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے کور کر دیں گے اوپر کوئی وزن رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اب دو منٹ ہو گئے ہیں ہائی فلیم چلتے ہو اب فلیم جو ہے ہم نے تقریباً لو کر دینا لو ٹو میڈیم سے لو سے تھوڑا سا تیز ہے اور اس کو ہم نے پندرہ منٹ کے لیے ڈم لگانا ہے پندرہ منٹ کے بعد چولا بند کر دیں گے اور اس کے اندر ہم نے دیسی گی ہمارے پاس ہے وہ تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اس طرح سے اوپر ہلکہ ہلکہ اور یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپر سے پھر دوبارہ اسی طرح سے کپڑا لگا کے ڈم لگا دینا اور اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے بعد جب آپ اس کا دم کھولیں گے تو آپ کو ایک ایسی لا جواب سے خوشبو ملے گی ایسی لذت دار بریانی ملے گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی آپ بزار کی ساری بریانیاں بھول جائیں گے اور بریانی جب بھی تیار ہو جائے تو اس کو کھولنے کے لیے اس طرح سائیڈ سے ڈالنا شروع کریں پوری بریانی کو نہیں ہلانا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سارے چاول یہاں ان کو کلر چڑ جاتا ہے تو ایک سائیڈ سے شروع کریں اب یہ دیکھیں کیسے لا جواب چاول ہیں ایک ایک چاول الگ لگ گر رہا ہے اور مشبو بہت ہی لا جواب ٹیسٹ بھی بہت ہی پیار ہے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا مجھے اجازت دیں دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ